اسلام علیکم میں ہوں جی لبریس چیک ریپبلک میں اور آج آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ سٹوڈنٹ کے ویزے چیک ریپبلک کے لیے ریجیکٹ کیوں ہو جاتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے لکھا کہ ان کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ویزے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں دو فیلڈز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دوسرے وہ ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جن کے اندر آپ امپروومنٹ لاسکتے ہیں انڈیپینڈنٹ جو فیکٹر ہیں اس میں سب سے جو ٹاپ پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کونسی کنٹری سے ہیں ہر کنٹری کا ایک خاص کوٹہ ہے کہ جس کے نمبر آف سٹوڈنٹ ایمپلوئیز ورکرز جو ہیں اپنے ملک میں وہ بلا سکتے ہیں چیک ریپبلک میں جس طرح اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ کا جو کوٹہ ہے وہ بہت کم ہے بنیسبت اگر آپ رشیا سے ہیں یوکرین سے ہیں ترکی سے ہیں ملکوں سے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ کوٹہ ہے آپ کے چانسز زیادہ ہیں ویزا لگنے کے دوسرے نمبر پر یورپی یونین کا خاص رول ہے جس میں انہوں نے پرسنٹیج جو فیمل اور میل سٹوڈنٹ جو ہوتی ہیں کتنی لڑکیاں سیپٹ کریں گے کتنی لڑکیاں سیپٹ کریں گے وہ کافی ویل ڈیفائنڈ ہے تو اس میں اگر آپ ان ملکوں میں از ای فیمل کنڈیڈیٹ اگر جو اپلائے کرتے ہیں ان کے چانسز میل کنڈیڈیٹ سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہیں تو اگر آپ فیمل ہیں اور آپ ایون کچھ لیس ڈاکومنٹ کے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے چانسز پھر بھی زیادہ ہیں بنیسپد اس بندے کے جس لڑکے کے پاس زیادہ ڈاکومنٹ ہے یا اس کی جو کالیفیکیشن آپ سے زیادہ ہے تو جنرلی جو ہے وہ فیمل کنڈیڈیٹ جو ہے وہ پرفر کی جاتی ہیں تھرڈ نمبر پہ آپ کونسی سٹوڈیز کے لیے آئے ہیں یعنی اگر آپ یہاں پر بیچولر سٹوڈیز کے لیے آتے ہیں تو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں یعنی میرے لحاظ سے آپ کو نائنٹی پرسنٹ آپ کو ریجیکشن ہی ملے گی اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر بیچولر سٹوڈیز کے لیے آتے ہیں ان کا پرپس آف سٹیج جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سٹوڈیز ہی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا یہاں پر کوئی جوب ڈھوڑنا چاہتے ہیں جس کو ایمبیسیز یا کنٹری جو ہے وہ پسند نہیں کرتی تو اگر ان کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ جنمن سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو وہ ہائیلی پوسیبل ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر آپ اگر ماسٹر سٹیڈیز کے لیے آتے ہیں یا پی ایش ڈی کے لیے آتے ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں سب سے زیادہ چانسز آپ کے لیے پوسٹ ڈاک کے لیے یا پی ایش ڈی کے لیے ہیں کیونکہ ریسرچرز جو ہیں وہ ان کی کنٹری کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ریسرچ وقت کرتے ہیں تو آپ کا کنٹری کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھتی ہے اسی طرح جو ماسٹر سٹوڈنٹس ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے پاس یہاں پر جوبز کرنے کے لیے جو انہیں ورکرز چاہیے ہوتے ہیں ان کی ایک ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو ان کے لیے ماسٹر اور پی ایش ڈی ہمیشہ ریکومنڈیڈ ہوتے ہیں تو یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے جس پہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ بیچولر سٹیڈیز کے لیے الیجیبل ہیں تو آپ بیچولر کے لیے ہی اپلائے کریں گے تو اب اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ویزے کے لیے سب سے ٹاپ پر جو ہے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایک لیسٹ اگر نہیں ہے تو جس نے پچھلے آٹھ نو مہینے میں اپلائے کیا ویزا آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اس میں میری طرف سے نون ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ کسی ایجنٹ سے سرویس ہائر کریں ایجنٹس کا اس میں زیرو پرسنٹ رول ہے کہ آپ کا ویزا لگ سکے اس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کا انٹروی اور باقی چیزیں وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کا ویزا ایجنٹ آپ کی ایک فائل تو بنا سکتا ہے اس میں آپ کے ڈاکومنٹ لگا دے گا یا پھر آپ کو کہہ دے گا یہ آپ ڈاکومنٹ اٹیچ کر لیں لیکن ویزا اسیپٹنس کے اندر اس کا زیرو رول ہے تو اس میں آپ پیسے اس طرح ضائع نہ کریں آپ ڈاکومنٹ جو بھی اویلیبل ہیں اس پر ٹائم لگا لیں پانچے مینے لے لیں آپ سارے ڈاکومنٹ پرپیر کر کے ان کو جو بھی ٹرانسلیشن چاہیے اس میں آپ کے اگر کرمنل ریکارڈز ہیں آپ کو وہ ساری جو بھی ان کے ریکارمنٹ سے وہ پری کر لیں اس کے بعد یہ اگر آپ کی چیز اور صحیح طرح سے پوری ہے آپ کا پاسپورٹ بھی سکس منت ویلیڈ ہے اور اب باقی چیزیں بھی آپ نے ساری پرپیر کر لی ہیں باقی فیکٹرز جو آپ خود آرام سے ان کو جو ہے امپروف کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر آپ نے کسی بھی طرح کی پرسنل ڈیٹیلز میں غلطی نہیں کرنی نام کے سپیلنگ ہو گئے ڈیٹ او برت ہو گئے کہاں پر آپ رہ رہے ہیں پیرنٹس کے نام آپ کے جو برادر سسٹر ان کی فیملی ان کے کہاں رہ رہے ہیں یعنی یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد اب آپ کی سٹڈی ریلیٹیڈ جو پلان ہے یہ سیکنڈ نمبر پر بہت امپورٹنٹ ہے پہلے نمبر پر پر پرسنل ڈیٹیلز ہیں سیکنڈ نمبر پر جو ہے آپ کا سٹڈی پلان آپ کو پتا ہونا چاہیے بیچلر سٹڈیز میں یا ماسٹر سٹڈی میں کتنے کورسز ہیں فائنل اگزام کس طرح ہوگا کتنے سال لگیں گے میکسمل ڈیریشن اس کی کتنی ہے اور اگر آپ اپنا کورس جو ہے سارے مکمل آن ٹائم کرتے ہیں تو کس ٹائم میں ڈیگری آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور فائنل آپ کو کونسی ڈیگری ملے گی یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے خاص طور پر جو پی ایش ڈی کرنے آئے ہیں ان کی جو ریجیکشن کا ریزن ہے وہ یہاں پر بنتا ہے کہ ان کو اپنا سٹڈی پلان صحیح طرح نہیں پتا ہوتا یہ اپنا صحیح طرح آپ پڑھ کے جائیں اس کے سارے رولز وغیرہ دیکھ کر جائیں سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر پہ ہے کہ آپ کی اکومیڈیشن آپ کہاں پر رہیں گے پیسے کون پے کرے گا اس کے اور اس کا ایڈریس کا ہے وہاں پر آپ پہنچیں گے کیسے یہ سارا میپ پگرہ سب کچھ آپ نے پہلے سے یاد کر کے جانا ہے کہ کس طرح ہے آپ کی اکومیڈیشن روٹ کیا ہے ایڈریس کیا ہے سٹریٹ کا نام کیا ہے یہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر فیوچر پلان کیا ہے یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں ایمبیسٹر یا کونسلیٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے یا نہیں اگر آپ کا پلان ہے میں یہاں پر کوئی جوب ڈونڈوں گا مجھے فیوچر میں دیکھوں گا یہاں پر کوئی اپرچونٹی ملے تو میں یہاں پر رک جاؤں گا یا یہاں پر کسی بھی طرح کا بزنس کروں گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں آپ کا ویزا ریشو کم ہوتی جاری ہے آپ نے اس کو اسی چیز پر کنونس کرنا ہے کہ یہ سٹیڈیز میرے کیریئر کے لیے میری لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں چیک ریپبلی کی یہ یونیورسٹی اس فیلڈ کے لیے ایکسپرٹ ہے اور میں یہاں پر ایز ای جنمن سٹوڈنٹ آ رہا ہوں صرف یہ نالج لینے کے لیے اس کے بعد میرا پلان ہے کہ میں اپنی کنٹری میں واپس جا کے سرف کروں یہ انیشلی بہت زبردست آنسر ہے آپ آرام سے دے سکتے ہیں فیوچر میں جب آپ کا ویزا لگ جائے آپ یہاں پر آ جائیں تو اپنی اپورچونٹیز دیکھ لی جائے گا لیکن وہاں پر یہ آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس طرح کی پلانز ہیں اس کے بعد کہ آپ اپنی فائنانس کیسے پوری کریں گے آپ کے فیملی آپ کو پیسے دے رہی ہے بہت ہی ایزی آنسر آپ کہہ دیں میرے پیرنٹس مجھے پیسے دیں گے اتنے میرے اکاؤنٹ میں ہیں اتنے میں اس طرح منیج کروں گا یہاں پر بھی یہ کہنا کہ میں اگلے سال میں کئی نوکری دیکھوں گا پارٹ ٹائم کر کے میں اپنا گزارہ کروں گا آپ کی اگین جو ہے وہ ریشو ویزر لگنے کی کامی ہو رہی ہے تو آپ نے اس طرح کی کوئی جواب ان کو نہیں دینے اور اس کے بعد ایک جو بہت امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ کانسلیٹ لیتا ہے تو اس میں آپ نے پہلے سے پرپیر ہو کے جانا ہے یعنی اس کی بھی جو مدل لینگویج ہے کانسلیٹ کی وہ انگلیش نہیں ہے وہ بھی آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی انگلیش اگر بہتر نہیں بھی ہے لیکن آٹھ نو جو سوال ہوتے ہیں وہ آپ پہلے سے تیار کر کے جا سکتے ہیں میری پرانی ایک ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرویو کے اندر کیا کیا سوال پوچھے جاتے ہیں لیکن آپ نے وہ پہلے سے تیار کر کے جانے ہے کہ آپ کی پرسنل لیٹیل آپ جا کیوں رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہوگا چیک ریپبلک کا ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کو وہاں پر پڑھانے کا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اور یہ سٹیڈیز آپ کی کیریئر میں آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گی فائنینشل آپ کو کون منیج کرے گا یا آپ خود کریں گے تو اس کے سورسز کیا ہیں اور آپ کی جو سٹیڈیز ہیں اس کے بعد آپ کا فیوچر کا پلان کیا ہے یہ آٹھ نو سوال اگر آپ اچھی طرح انگلیش میں یاد کر لیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کافی دفعہ وہ آپ کو یہ لکھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ پیراغراف آپ اپنا فیوچر پلان اور اپنا جو پروگرام ہے وہ پورا ہمیں لکھ کر دیں یا پہلے سے خود تیار کر لیں کہ کیا آپ نے لکھنا ہے وہاں جا کر تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پہلے سے پرپیئر رکھیں باقی جو لوگ جنہوں نے اپلائے کیا ہے ان کے لیے آپ میرے جو ویڈیوز ان کے لیچے کافی سارے کمنٹس آئے ہوتے ہیں جن میں لوگوں نے اپلائے کیا ہوتا ہے آپ ان سے ڈریکلی کانٹیک کر کے دیکھ لیں پوچھ لیں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد انٹرویو کے لیے پرپیئر کر لیں اور یہاں پر چیک رپبلک کے اندر باقی ملکوں کے نزبت ابھی بھی آسان ہے آنا بہت کم ڈاکومنٹس چاہیے تو میرے طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ چیک رپبلک میں پڑھنے کے لیے آئیں یہ آپ کے لیے ایک اپورچونٹی کھولتا ہے پورے یورپی یونین کے لیے کہ آپ پوری یورپی یونین میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹس اور ساری جو انٹرویو ریلیٹڈ چیتنی بھی چیزیں وہ پہلے سے پرپیئر کر کے جائیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ